پاکستان میں وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقے جنہیں فاٹا کہا جاتا ہے یہ پاکستان کے شمال مغرب میں صوبہ خیبر بختنخواہ میں واقع ہیں ملک کے باقی حصوں کی طرح یہاں کے لوگ بھی اپنے بچوں خاص طور پر لڑکیوں کے لیے بہتر تعلیم چاہتے ہیں میں یہ بتاتے چلوں کہ فاٹا کے جو لوگ ہیں وہ ایڈوکیشن کے خلاف نہیں ہیں اور خاص کر جہاں سے ہمیں ڈیمانڈ آتا ہے وہ فیمل اور گرل سکولوں کا ڈیمانڈ آتا ہے تو وہ ان کو یہ ریالائز ہو چکا ہے کہ تعلیم ان کے لیے ضروری ہے محکمہ تعلیم فاٹا کے لیے ایک بڑا مسئلہ لڑکیوں کے سکولوں میں تربیت یافتہ ٹیچرز کا نہ ہونا ہے ٹیچنگ کے شعبے کو بڑی عزت دی جاتی ہے خاص کر خواتین ٹیچرز کو یہاں فاٹا میں خواتین کے لیے کوئی الیمنٹری کالج نہیں تھا زیادہ تر پتھان والدین اپنی غیرت اور روایات کی وجہ سے انہیں ہاؤسٹل میں رہنے کی اجازت نہیں دیتے بہت سی ٹیچرز کو پشاور اور دور دراز کے علاقوں سے روزانہ سفر کر کے یہاں اسکولوں میں پڑھانے کے لیے آنا پڑتا ڈائریکٹریٹ آف ایڈیوکیشن فاٹا نے پیشاورانہ تربیت کے حامل اسادسہ کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے انیس سو ارسٹھ میں الیمنٹری ایڈیوکیشن کی لیے چار گورنمنٹ کالجز بنائے جن میں سے ایک گورنمنٹ کالج فور الیمنٹری ایڈیوکیشن جمرود ہے ہم نے جب پہلا سیشن سٹارٹ کیا تو اس میں ہمارے پاس سولہ سٹوڈنٹ سے ہمارے پاس ہاسٹل کے حالات بہت اپتر تھے پہلے ہمارے بچے سیٹل کی سیٹس پر آیا کرتے تھے اور یہ پہلی دفعہ تھی کہ ہمارے بچے جو تھے اپنے ایریے میں ایک کالج میں آئے ٹیچر ٹرینرز آرام دے ہاسٹل اور مناسب سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے اچھی پیشاورانہ تربیت نہیں ملتی تھی اس لیے یہاں تربیت کے لیے آنے والوں کی تعداد بہت ہی کم تھی سن 2008 میں یو ایس ایڈ نے ڈائیک ٹریٹ آف ایڈیوکیشن کے ساتھ مل کر کوالیٹی آف ایڈیوکیشن کو بہتر بنانے اور فی میل ٹیچرز ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کو تمام تر سہولیات کے ساتھ ایک مثالی دارہ بنانے کا آغاز کیا گورنمنٹ کالیج فور ایلیمنٹری ایڈیوکیشن اینڈ ٹریننگ کی پرنسپل اور فیکلٹی میمبرز کو ٹریننگ دی گئی فیکلٹی میمبرز کو ماسٹر ٹرینرز کے طور پر آغاز خان یونیورسٹی پروفیشنل ڈیویلپمنٹ سینٹر میں تربیت دی گئی انتظامیہ کی کپیسٹی بیلڈنگ کے ساتھ ساتھ تکنیکی اعتبار سے ادارے کو درکار سہولیات کی فرہمی کو یقینی بنایا گیا ایک خوبصورت سائنس بلوک تعمیر کیا گیا جہاں فیزکس، کیمسٹری اور بائیولوجی کی الگ الگ تجربہ گاہی ہیں ان لیبز میں تجربات کے لیے ضروری اور جدید ترین آلات کے علاوہ دیگر کیمیکلز اور کٹس وافر مقدار میں فرہم کی گئی ہیں ان لیبز میں ضروری سامان کی فرہمی کے علاوہ ایک سو بیس ریفرنس بکس، اکیس کمپیوٹرز اور ایل سی ڈی سکرینز، ہیوی ڈیوٹی پاور جنریٹر، لینگویج ٹیچنگ مواد برائی کمپیوٹرز اور لینگویج ریسورس یونٹ اور دیگر متعلقہ سامان بھی دیا جا چکا ہے ہمارے پاس بہت بڑی کلت تھی ایک اچھی سائنس لیب کی، اب اللہ کا فضل ہے، بہت اچھی لیب ہے اور میرا خیال ہے کہ اس کے بہت دورس اثرات مرتب ہوں گے آئندہ آنے والے سالوں میں جو ہمارا پلین بھی ہے ہوسٹل میں ایک سو بیس خواتین اسادسہ کی رہائشی سہولیات و فرنیچر دیا گیا اور یہاں مرمت و آرائش کر کے رہنے زینے کا بہترین محول بنایا کیونکہ مجھے گھر کے طرف سے پرمیشن نہیں مل رہی تھی تو میرے بھائی نے یہاں آکے اور یہاں کا ماحول دیکھا ہوسٹل کا ماحول دیکھا اور کالیج کا اس کے بعد اس نے مجھے اجازت دی کیونکہ یہاں کا ماحول بہت اچھا تھا اور میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہوسٹل میں بچے جو ہیں پہلے سے زیادہ ایزی فیل کرنے لگے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں بیٹز ان کے پاس اچھے ہیں سٹیڈی ٹیبلز ہیں ان کے پاس ان کے پاس اچھی چیئرز ہیں نئی چیئرز ہیں ہمارے ہائر اتھارٹیز جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کی ہے یہاں پہ لیب اور ہر سسٹم جتنے زیادہ پروائیڈ کیے ہیں تو اس سے یہ ہوا کہ ہماری سٹوڈنٹس اتنی زیادہ ایکسائٹڈ ہیں اس پارے میں اتنی ایموشنل ہیں وہ اتنی خوش ہیں کہ وہ مجھے ڈیلی آکے وہ یہی کہتی تھی میڈا ہم کب لیب جا رہے ہیں کمپیوٹرز کے لیے یہ چونکہ ایڈوکیشن میں اتنی زیادہ ہیلپ ان لوگوں کی آرہی ہے اس ایٹ کی طرف سے اتنی بڑی ہیلپ کو دیکھتے ہوئے اب ہم مائنڈز چینج ہو رہے ہیں اسپیشلی ہماری ینگ جنریشن کے سٹوڈنٹس کے جی سی ای ٹی میں مناسب اور میاری سہولیات مہیا کرنے سے تربیت کے لیے آنے والی خواتین کی تعداد ہر نئے کورس میں بڑھتی ہی جا رہی ہے ڈیپلومے کے لیے نوے اور پی ایڈ میں تعداد بتیس تک پہنچ چکی ہے اس سال ڈیپلومہ کا ریزلٹ آیا ہے تو ہمارے ہنڈرڈ پرسنٹ بچوں نے فرس ڈیو میں گریجوئیٹ کیا ہے ڈیپلومہ ان ایڈوکیشن کو یہ ہمارے لیے ایک بہت خوشائن سیمبل ہے اور مرحال آنے والا وقت اس سے بہتر آئے گا اس انسٹیٹوٹ میں تربیت کے لیے آنے والی لڑکیوں کو نسابی اور غیر نسابی سرگرمیوں میں حصہ لینے کا بھرپور موقع فرہم کیا جاتا ہے یو ایس ایڈ کی ہر شعبے میں پیشہ ورانت ترقی لرننگ ایڈز اور دیگر سہولیات نے محول کو تربیت کے لیے سازگار بنا دیا ہے ہمیں اس وقت بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب ہمارے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان سرویس ٹریننگ کے لیے دوبارہ ہمارے پاس آتے ہیں میں نے جب جوائن کیا تھا تو میں آن ٹرین تھی پھر میں نے نائنٹی فائب میں جوائن کیا تھا اور نائنٹی سکس میں پھر اسی کالیج سے میں نے سی ٹی کا کورس کیا پھر اس کے بعد میں نے بی ایٹ کیا ہے اور اب میرے سرویس تقریباً پندرہ سال سے زیادہ ہو گئی ہے اب مجھے اس ٹریننگ کا موقع میں لائے بہت اچھے تاثرات ہیں اور ایکسائیٹ میڈیت نہیں ہے اثر کہ ان کو ٹائم کے پتہ بھی نہیں چل رہا ہے وہ لگے رہے ہیں اپنے کام کر رہے ہیں اور ایک سے دوسرا اور دوسرے سے تیسرا اور ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ٹائم میں ہے چائے کا ٹائم ہو رہا ہے کہ یہ ہمیں جو ہے تو ریسیس میں بریک دے رہے ہیں کیا کر رہے ہیں بس وہ اپنے کام میں لگے ہیں اور اس طریقے سے ہمیں سکھایا ہے کہ ہمیں اپنے طریقے تغریص ان کو مزید بہتر بڑھانے میں بہت ہیلپ ملی ہے تو اس میں اگر ہمارے ٹیچرز آ جاتے ہیں ٹیچرز ٹریننگ کے لئے آ جاتے ہیں ان کے لئے وہاں پہ مشکلات پیش نہیں آتی ہے جی سی ایٹی میں زیر تربیت خواتین اسادزہ اپنے بہتر مستقبل اور فاتح میں لڑکیوں کی اچھی تعلیم کے خواب کی تعبیر پا رہی ہیں یو ایس ایٹ کی مدد نے اس انسٹیٹیوٹ کو ایک مثالی انسٹیٹیوٹ بنا دیا ہے یہاں زیر تربیت لڑکیوں کو کالیفائیڈ ٹیچرز لرننگ ایڈز ٹیکنالوجی اور رہنے کے لئے آرام دے ہوسٹل کا حسین انتزاج مہیا کیا جا رہا ہے جس کا موازنہ پاکستان کے کسی بھی آلہ انسٹیٹیوٹ سے کیا جا سکتا ہے میرا خیال ہے کہ آنے والے دن بحثیت استاد کے یہ بہت فعل رول ادا کریں گے اور یہ چینج ایجنٹ ہوں گے اور پوٹینشل لیڈرز ہوں گے اپنے اپنے ایریاز میں یہی ہمارا ویجن ہے یہی مشن ہے یہی اوبجیکٹو ہے موسیقی 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 موسیقی